اسلام علیکم ہم پچھلی ویڈیو میں یہ سیکھ چکے ہیں کہ وی ایم ویر کو اسٹالل کرنے کے بعد تمام ویچول مشین اسٹالل کی جاتی ہیں اور اس کے بعد اس کی ویچول ایڈیٹر میں جا کے سیٹنگ کرنی ہوتی ہے اور ویچول نیٹ ورک جو ہے ایک کریئٹ کرنا پڑتا ہے جیسا کہ ہم نے ایک نیٹ ورک کریئٹ کیا اس کے اندر ڈی ایچ سی پی سیٹنگ کی اور اس کے علاوہ اس کی نیٹ سیٹنگ کی اور ڈی فال گیٹ وی آئی پی ڈیس سٹ کیا اور اب ہم ان تمام ویچول مشین کی کنفیگریشن کریں گے آئی پی کنفیگریشن کریں گے یعنی کہ ان تمام ویچول مشین کو ہم ایک الگ الگ آئی پی ڈیس دیفائن کریں گے تاکہ یہ ایک ہی نیٹ ورک کے اندر کمیونکیشن کر سکیں اور ایک دوسرے کو ڈیٹا ٹراسفر کر سکیں ہم ایزیلی ایکسس کر سکیں تمام ویچول مشین کو اور اپنے ریسورسز ایک دوسرے کو شیئر کر سکیں ہم ایک نیٹ ورک سیٹنگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا ایک ویچول نیٹ ورک کر رہے ہیں اور وی ایم ویر کے اوپر ہم نے ایک نیٹ ورک کریئیٹ کیا ہے اور ڈی ایچ سی بی کی سیٹنگ کیا ہے اور نیٹ نیٹ ورک کی سیٹنگ کیا ہے تو اس کے بعد اب ہم نے ان کو ایک ایک آئی پی ڈیس آسائن کرنا ہے تو میں نے ابھی آرڑی میں نے وینڈوز سرور 2019 وینڈوز سرور 2016 یہ تمام ویچول مشینز میں نے آرڑی انسٹال کر کے رکھی ہوئی ہیں اگر آپ کو ان کی انسٹالیشن کا پتہ نہیں ہے تو میں الگ سے ایک پلی لیس بنانے جا رہا ہوں اس کے اندر میں نے میں ان تمام ویچول مشینز کی انسٹالیشن جو ہے پراپر طریقے سے ایک ایک ویڈیو میں ان کی انسٹالیشنز کا پراسس وہاں پہ میں ایکسپلین کر دوں گا تو فی الحال ہم اپنی ٹائم کو بچاتے ہوئے آگے ان کی جو اس ویڈیو میں ہم نے جو کام کرنا ہے وہ ان کی ہے آئی پی کنفیگریشن تو ہم اس جو ہم نے ایک نیٹ نیٹ ورک کریئٹ کیا تھا اپنا ایک پرائیویٹ نیٹ ورک کریئٹ کیا تھا اس کے اندر یہ کنیکٹ کرنے کے لیے ہمیں یہ آئی پی کنفیگریشن کرنی بڑے گی تو ہم ان تمام ویچول مشینز کو آئی پی کنفیگر کریں گے تو وہ کیسے کرنا ہے ہم سب سے پہلے وینڈوز سرور 2019 پہ جاتے ہیں یہ ہماری فرس مشین ہے تو اس کو لاغ ان کرنا ہے اس کو لاغ ان کرنے کے لیے آپ نے ورک سٹیشن پہ کلک کرنا ہے ویو پہ کلک کرنا ہے سوری وی ایم پہ سینڈ کنٹرول آلٹ پلس ڈیل پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ ہم نے جو ہم نے کریڈینشل دی ہوئے ہیں جو آپ نے فار اگزمپل آپ نے کوئی وینڈوز سرور 2019 انسٹال کیا ہے تو اس کا آپ نے ایڈمیسٹریٹر اکاؤنٹ سیٹ کیا ہوا ہے تو وہ آپ نے اس طرح لاغ ان کرنا ہے سینڈ ٹو کنٹرول پلس آلٹ پلس ڈیل کلک کر کے دن یہاں پہ پاسفرڈ دینا ہے ایڈمن پاسفرڈ جو بھی دیا ہوا آپ نے ایڈمیسٹریٹر کے اکاؤنٹ کو لاغ ان کر لینا ہے دن آپ نے ہم ہر ایک ویچول مشین کی کنفیگریشن کرنے جا رہے ہیں ایپیڈیس آسائن کرنے جا رہے ہیں ایک سپیسفک ایپیڈیس ہم اپنے ہی نیٹ ورک میں ان کو کنفیگر کرنا جا رہے ہیں تو تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں جی تو یہ ہے ونڈوز سرور 2019 ویچول مشین تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں اس کے بعد جہاں پہ آپشنز اویلیبل ہوں گے تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پہ نیٹ وک سیٹنگ میں جانا ہے ایڈوانس نیٹ وک سیٹنگ میں اپنے ایڈیپٹر سیٹنگ میں جا کے وہاں پہ پر پرپرٹیز پہ جا کے ہم نے ایپیڈیس کنفیگر کرنا ہے اور ڈیفالٹ گیٹ وی ایپیڈیس کنفیگر کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک اوپشن نظر آ رہا ہے نیٹ وک انٹرنیٹ ایکسس تو یہاں پہ رائٹ کلک کرنا ہے اور اوپن نیٹ وک انٹرنیٹ سیٹنگ یہاں پہ کلک کرنا ہے then آپ نے then آپ نے یہاں پہ کچھ اوپشنز اویلیبل ہوں گے تو آپ نے ایڈوانس نیٹ وک ایڈیپٹر سیٹنگ میں جانا ہے میں نے ابھی ان کو گوگن کیا ہے تو تھوڑا سا یہ لیگنگ کر رہی ہے تو یہ آپ کی پی سی پہ ڈیپینڈ ہے آپ کا پی سی آپ کی پی سی کے جو ریسورسز ہیں وہ کتنے فاسٹ ہیں یہ آپ کی پی سی پہ ڈیپینڈ ہے کتنی فاسٹ آپ کی ایکسس ہو رہی ہے ان ریسورسز پہ تھوڑا سا بیٹ کر لیتے ہیں اگین میں رائٹ کلک کرتا ہوں اوپن نیٹ وک اینٹرنیٹ سیٹنگ یس دن آپ نے چینج کنیکشن پرپرٹیز بھی کلک کرنا ہے یا آپ ایتھر نیٹ بھی کلک کریں ایتھر نیٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ چینج اڈیپٹر اوپشنز پہ جائیں گے یہاں پہ آپ چینج اڈیپٹر اوپشنز پہ یہاں پہ آپ آکے ایتھر نیٹ کی سیٹنگ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ رائٹ کلک کروں گا اور پرپرٹیز میں جاؤں گا دن آئی پی وی فور ٹی سی پی آئی پی وی فور کے اوپشن پہ کلک کر کے آپ پرپرٹیز میں جاؤں گا دن یہاں پہ یہ دیکھیں آہ بائی ڈی فار تو اپٹین آئی پی اڈیس آٹومیٹکلی لکھا ہوتا ہے لیکن آہ ویسے ہم یہ اپٹین آہ آئی پی اڈیس آٹومیٹکلی بھی کل سکتے ہیں کیونکہ ہم نے نیٹ نیٹ ورک سیٹنگ کی ہوئی ہے تو اس کو نیٹ میں ہم نے کنیکٹ کیا ہوا ہے لیکن وہ ہر دفعہ جو ہے نا وہ ڈی ایچ سی پی کی تھرو یہاں پہ ڈیفرنٹ آئی پی اڈیس آ سکتے ہیں تو ہم ایک سپیسیفک آئی پی اڈیس ہر بیچو مشین کو دینا جاتے ہیں تو ہم نے میں نے یہ آرڈی کنفیگر کیا ہوا ہے تو میں آپ کو بتانے کے لیے یہاں پہ پھر بتا رہا ہوں ٹین ڈوٹ ٹین ڈوٹ ٹین ڈوٹ ٹین ڈوٹ نائٹین آپ نے کنفیگر کرنا ہے کیونکہ ہمیں یاد رکھنے کے لیے یہ نائٹین اس وجہ سے میں نے دیا ہے کیونکہ یہ ٹوہزن نائٹین ہے وینڈو سرور ٹوہزن نائٹین ہے تو یہاں پہ میں نے نائٹین دے ریا تو یہ آٹومیٹکلی آ جائے گا کلاس سی کا آپ لکھ سکتے ہیں خود ٹوہ فیفٹی فائیو ٹوہ فیفٹی فائیو ٹوہ فیفٹی فائیو ڈوٹ زیرو یہ کلاس سی کا آئی پیٹس یہ سب نیٹ وارکس ہے دین یہاں پہ آپ کو ضرورت پڑے گی ڈیفال گیٹوے آئی پیٹس کی تو یہ ہم نے ڈیفال گیٹوے آئی پیٹس سیٹ کیا ہوا ہے ہم نے اپنے نیٹ ورک کے اندر یہ ہمارا فار اگزیمپل ہم ایک اپنا ایک کنیکشن ہے راوٹر کا تو ہم یہ سمجھ لے کہ یہ ہمارا راوٹر ہے تو راوٹر کا ہم جہاں پہ پر ایڈ پرس دیں گے تو ہم نے اپنی وہ نیٹ ورک سیٹنگ کی ہوئی ہے جہاں پہ ہم ٹین ڈوٹ ٹین ڈوٹ ٹین ڈوٹ ٹو کریں گے then جہاں پہ ڈی این ایس سرور آہ ایڈریس جو ہے یہ ہم نے ایڈ ڈوٹ ایڈ ڈوٹ ایڈ ڈوٹ یہ بائی ڈی فالٹ کر دینا ہے then اکے کرنا ہے تو بس اس کی اتنی سیٹنگ تھی اس کو کلوز کر دینا ہے اور یہاں پہ کلوز کرنے کے بعد آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ سی ایم ڈی پہ جا کے ٹائپ کرنا ہے آئی پی کنفیگ آئی پی کنفیگ ٹائپ کرنے کے بعد آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آئی پی بیڈس واقعی ہی ٹھیک ہے آہ جب آپ یہ دیکھ دیکھ سکیں کہ آہ ٹین ڈوٹ ٹین ڈوٹ ٹین ڈوٹ نائٹین آرہا ہے اور اس کی جو ڈی فالٹ گیٹوے ہے وہ بھی ٹھیک ہے کنفیگریشن آہ چیک کرنے کے بعد اگر یہ آپ کو یہاں پہ آہ کریکٹنگ شو نہیں کروا رہا تو آپ اپنے پی سی کو ریسٹارٹ کر دیں then آپ چیک کر لیں تو اگر تو ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ دوبارہ سے کنفیگریشن کر لیں تو اب اس آہ ونڈوز سرور کی ہم نے سیمپل سی آہ نیٹ آہ نیٹ نیٹ ورک میں کننیکٹ ہونے کے لیے آئی پی کنفیگریشن کر لی ہے سیکسیسفلی then ہم آب آہ نیکس آپریٹنگ سیسٹم پہ جاتے ہیں ونڈوز سرور ٹو تھاؤزن سکسٹین تو اس کو لاغ ان کرتے ہیں اس کو لاغ ان کرنے کے بعد سیم ایز ہم نے اس کی بھی کنفیگریشن کرنی ہے تو یہ جو لیب سیٹنگ ہے یہ منڈیٹری ہے یہ اگر آپ لیب اگر آپ کو یہ لیب سیٹنگ پروپرلی آپ لیب سیٹنگ نہیں کر سکتے تو آپ کو پھر آہ ٹوز انسالیشن میں جو ہے نا وہ پرابلم ہوگی آہ سی ایچ پریکٹیکل کرنے کے لیے آپ کچھ ٹوز انسال کریں گے then آپ کو کنفیگریشن پھر سے دوبارہ کرنی پڑے گی تب یہ ہمارا جو ہے نا سی ایچ پریکٹیکل کو آہ اس کی لیب سیٹنگ کیسے کرتے ہیں ایک پروپر لیب سیٹنگ کر کے اس کے اوپر آپ نے جو ٹویٹی موڈیولز ہے آہ